ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ماما پیٹ ویٹس ڈاکٹر شنکر ویٹ آج ہم لوگ اپنے چینل کے فرسٹ ویڈیو سے شروعات کرنے والے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چینل پیٹ پیرنٹنگ کے لیے ہے اور پیٹ پیرنٹس جو ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کا ہمارا موٹو ہے تو سب سے پہلے دیماغ میں آتا ہے کہ مجھے پیٹس رکھنا ہے خاص کر کے میں ڈوگی کی بات کروں تو میرے گھر میں پپی لانا ہے کی نہیں لانا ہے تو پیٹ پیرنٹس میں اکثر یہ انزائیٹی رہتی ہے کہ کیا یہ سیف ہے ہمارے لیے ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے بچے ہیں ایک دیماغ میں ہمیں ایک فیر رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کی ریویز ہو جائے گا تو ریویز کا بہت بڑا فیر ہے اور اس سے بہت سارے پیٹ پیرنٹس جو ہیں اویر نہیں ہیں کہ آخر ریویز ہوتا کیوں ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایوری ڈاگ بائٹ سے ریویز ہوتا ہے بٹ میں آپ کو کلیرلی بتانا چاہوں گا کہ جو ریویز بیماری ہے ڈیفنیٹلی فیٹل ہے جان لیوہ ہے بٹ ایوری ڈاگ بائٹ سے ریویز نہیں ہوتا ہے یعنی کہ ہر طرح کے ڈاگ یا نورمل جو ڈاگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان کے بائٹ سے ریویز نہیں ہوتا ہے ریویز ہونا اگر ہے ڈاگ بائٹ ہے تو وہاں پہ اس ڈاگ کے اندر ریویز وائرس ہونا چاہے ہیں تھوڑا چا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریویز وائرس ڈاگ کے اندر آتا کیسے ہے یا یہ ریویز وائرس ڈاگ کے اندر رہتا ہے پرمننٹلی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے تو آپ کو یہ کلیر کر لینا چاہے ہیں کہ ڈاگ جو ہیں اس ریویز وائرس کے اسیمٹومیٹک کیریئر نہیں ہیں اسیمٹومیٹک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر وہ وائرس ہے اور اس میں ریویز کے لچھنڈ نہ آئے تو ڈاگ اس کے کیریئر نہیں ہوتے جو وائل لائف ہوتا ہے ان سے یہ ڈاگ میں آتا ہے اور آنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے بائٹ ہونا ہے یعنی کہ جب ڈاگ اور وائل لائف میں فائٹ ہوتی ہے یا ڈاگ آپس میں فائٹ کرتے ہیں اور اگر اس سمیہ وہ ریویز سے گرسیت ہے یعنی کہ اس کے سلائیوہ میں ریویز وائرس آ رہا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی ڈاگ کے سلائیوہ میں ریویز وائرس آئے گا جو پاگل ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریویڈ ہوگا تو ریویڈ ڈاگ اگر رہے گا یعنی کہ اس سے پہلے اس کو کسی پاگل کتے نے کٹا ہوگا پھر اس کے باڈی کے اندر کچھ انکویشن پری ایڈ ہوتا ہے اور یہ جو وائرس ہے کبھی بھی بلڈ میں نہیں جاتا ہے تو بلڈ سے یہ ٹرانس میٹ نہیں ہونے والا ہے یہ بائٹ ہوگا وہاں پہ پھر کچھ دنوں کے لیے مسل میں ملٹیپلائی کرتا ہے اس کے بعد نرب انڈنگ سے اسیس کرتا ہوا برین کو جاتا ہے اور برین سے پھر وہ موو کر کے پھر سلائیوہ میں آتا ہے اور جب ڈاگ بائٹ کرتا ہے اس سمیہ وہ سلائیوہ سے وائرس اس بائٹ ٹون میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ریویڈ ہونے کی سممونہ رہتی ہے اگر اس سمیہ وائرس گیا ہے اور آپ نے پروٹیکٹیو میجرز نہیں لیا ہے تو میں بتا دوں کہ اگر آپ کوئی گھر پہ پپی لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کے پپی کو کسی بھی باہر کے ڈاگ نے یا کسی اسٹری ڈاگ نے بائٹ نہیں کیا ہے تو آپ کو بلکل چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بائٹ سے نہ تو آپ کو ریویز ہونے والا ہے نہ ہی آپ کے بچوں کو ریویز ہونا ہے یا وہ سکرائچ کر لیتا ہے یا وہ لکھ کرتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کے گھر میں ریویز ٹرانسپیٹ نہیں ہوگا جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ جب تک اس کو کوئی پاگل کتہ یعنی کہ جو ریویز وائرس والا کتہ بائٹ نہیں کر لے گا تب تک اس میں وہ وائرس آئے گا ہی نہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ اگر کسی پپی نے آپ کے بچے کو کٹ لیا ہے تو آپ امیڈیٹلی ویکسین کے لیے پریشان ہو جائیں اگر آپ شیور ہیں کہ آپ کے پپی کو کبھی کنٹیکٹ نہیں ہوا ہے سٹری ڈاگ سے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور آپ پیٹ پر ایڈنگ کر سکتے ہیں آپ جب اپنے ویٹ سے ملتے ہیں تو ویٹ کہتے ہیں کہ تھری منت کے بعد ریویز کے لیے ویکسینیشن لگانا ہے تو انزائیٹی رہتی کہ اس تین مہینے میں اگر کٹے گا تو ریویز ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بالکل کلیر کر دیا ہے کہ نورمل ڈاگ کے بائٹ سے ریویز نہیں ہونے والا ہے تو پپی اگر آپ کا کاٹتا ہے اور اس کو کسی نے ریویز ڈاگ نے نہیں بائٹ کیا ہے تو آپ کو ریویز نہیں ہوگا ہاں اگر ڈیپ وونڈ ہوا ہے تو آپ کو فرسٹ ایڈ لینا چاہیے اس کو سوپ سے اچھے سے واس اور کلڈ وارٹر سے واس کرنا چاہیے اور ڈیپ زیادہ ہے تو آپ کو ٹیٹنس کا ویکسین لینا چاہیے ڈاگ بائٹ والا جو پوشٹ بائٹ ویکسین ہوتا ہے اس کی اوشکتہ نہیں ہے تو اگر آپ اس بات سے فیر کر رہے ہیں کہ ڈاگ رکھنے سے گھر میں ریویز آ سکتا ہے تو بلکل آپ کو نشینت رہنا چاہیے نورمل ڈاگ جو گھر میں پالے جاتے ہیں جن کا اسٹری ڈاگ کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں ہے ان سے ریویز ٹرانس میٹ ہونے کی سمبھاؤنا بلکل نہیں ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے ریویز کیلئے پروٹیکشن کیلئے ویکسین نہیں لگائیں گے جب وہ رائٹ ایج پہ آئے گا یعنی کہ تھری منت کا جب ہو جائے گا اس سمیں آپ کو ریویز کا ویکسین اسے لگوانا ہے اور پھر انوالی اپنے کنٹری میں ہم لوگ انوال ویکسینیشن کرتے ہیں انوالی آپ کو اسے ویکسینیٹ کراتے رہنا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ کبھی آپ جا رہے ہیں باہر گھر سے نکل گیا اگر کسی ڈاگ سے فائٹ ہو گئی تو وہ پروٹیکٹیڈ رہے گا اس میں اگر ویکسینیٹیڈ ہے تو دوسرا بائی دو بے اس میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے فائٹ بھی ہو گیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا وہ ریویڈ بھی ہو گیا تو آپ کو سیف رکھے گا کم سے کم آپ میں وہ ریویڈ نہیں ہوگا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے سیپٹی رہے گی تو آپ کی بھی سیپٹی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیٹ ڈاگ کی بھی سیپٹی ہے تو آپ ریویڈ سے ڈر کے یہ نہ سوچیں کہ میں پیٹ پیرنڈنگ نہیں کروں گا آپ پیٹس کو رکھ سکتے ہیں انہیں ویکسینیٹ کرا کے رکھیں تو آپ کو ڈبل پروٹیکشن ملتا ہے لیکن ایک چیز دھیان رکھیں کہ جب بھی انہیں اسٹریڈ ڈاگ کے ساتھ فائٹ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی اسٹریڈ ڈاگ بائٹ کرتا ہے اس سمیں آپ کو پسٹ وائٹ ویکسین ضرور لینا چاہئے ایک اور بھی طریقہ ہے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ٹین ڈیز تک افجرب کیجئے جیسا میں بتا رہا تھا کہ اگر جو سلائیوہ میں وائرس آتا ہے وہ لگ بھگ 6 سے 7 دن پہلے سمٹم آنے کے 6 سے 7 دن پہلے سلائیوہ میں آنا شروع ہوتا ہے تو جب سلائیوہ میں وائرس رہے گا ریبیز کا وائرس رہے گا اس سمیں جب بائٹ کرے گا تب ہی آپ کو ریبیز ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے ڈاگی نے یا آپ کے پیٹ ڈاگ نے یا دوسرے کسی کے پیٹ ڈاگ نے آپ کو بائٹ کر لیا ہے تو دس دن تک آپ اپجرب کر سکتے ہیں اور دس دن تک اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے نارمل رہتا ہے نارمل بیہیو کرتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ سیف ہیں کیونکہ جس دوگ کے سلائیوہ میں ایک بار وائرس آ جائے گا وہ دس دن سے زیادہ جندہ نہیں رہتا ہے تو پیٹ پیرنٹنگ اگر آپ کو کرنی ہے تو ریبیز کے لیے پروڈیکشن رائٹ ایج پھے لینا ہے اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے جلدی ویکسینیٹ کرا دینا چاہیے تو جلدی ویکسینیشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اس میں پروپر ایمینیٹی آنے کے لیے ایک رائٹ ایج ہوتا ہے اور سانتی ساتھ جو میٹرنل ایمینیٹی ہوتی ہے جو اس کے مدر سے آتی ہے وہ خود اس سے تین مینے تک پروڈیکٹ کر کے رکھتی ہے تو پپیز کو آپ کو ویکسینیشن بھی کرانا ہے ریویز کے لیے تو تھری منتھ کے ایز پھے کرانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو جرور میرے چینل سے کچھ ایجوکیشن ملا ہوگا اور پیٹ پرینٹنگ کرنے میں میں جرور آپ کی مدد کروں گا ایسے ہی میں ویڈیو بٹاناتے رہوں گا اور آپ کو ایڈوکیٹ کرتے رہوں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے تینک یو دنیباد نمشکار